موسیقی ایکسادی نظام بھی ہمارا سماجی نظام بھی ہمارا سیاسی نظام بھی ہمارا سب کو بدلتا جا رہا ہے کیا صورتحال ہے کیا کیا چیزیں ہم پہ اثر ڈال رہی ہیں اور کیسے کیسے ان چیزوں کو فیز کرنا ہے یہ ہے آج ہمارا سیاست سے ہٹکے ہے ایکسادیات سے بھی ہٹکے ہے لیکن انہی کے گرد گھومتا ہے کہ ہم اگر بہت سے مسائل ہیں ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی آئی ہیں جو صدیوں تک قوموں کی زندگیوں میں ہی آیا کرتی یہ بیچ تیس سال میں آپ نے دیکھی یہ کئی گیجرز ایسے ہیں جو کبھی تھے ہی نہیں یہ موبائل فون جو ہے یہ کہاں تھا اور موبائل فون کی یہ شکل اب ہے اس کا تصور تو بیس سال پہلے بھی نہیں تھا سن لیتے تھے آپ یہ بھی بڑی بات تھی کہ آپ جہاں بھی ہوتے تھے آپ کو آواز آ جاتی تھی لیکن پھر اس پہ یہ تبدیلی آئیں کہ اس پہ ساری وہ چیزیں آ گئیں کہ آپ کو ہر چیز سے اس نے گویا کر دیا بریزمہ کر دیا کزورت لیہی بلکل ہماری زندگیاں چینج ہو کے رہ گئیں اور اس کے نتائج جو ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہوئے اس کے کیا اثرات ہیں یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے بہت بڑا ٹاپک ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں پوزیٹیب بھی نیگٹیب بھی اس کو کیسے ہم ایڈریس کرتے ہیں کیسے کریں یہ سارے وہ سوالات ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوریوں میں سلمان عابض صاحب ہیں جو ہمارے بہت سینئر تلزیہ نگار ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعیدہ مہناز حسن صاحب ہوا ہے جو سابق چیر پرسن ہے سوشل ورک ڈپارمنٹ یونیورسٹیہ پنجاب کی جی اور فرید رزاکی صاحب آن لائن ہمارے ساتھ ہیں جو بلوگر بھی ہیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور ڈیجل ڈیجیٹل مارکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں آہ میں آہ سلمان عابض صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں میں یہ جو کہانی میں نے گنوانے کی کوشش کی ہے آپ یعنی جو چیلنج ہمیں درپیش ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں اسے نہیں کہیں میرے سب بات یہ ہے کہ یہ س یا ڈیجیٹل میڈیا اور یہ جو نیا ایک فارم آف میڈیا آیا ہے اس پر جنرلی نوجوانوں کا کنٹرول ہے اور یہ پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی آپ دیکھئے جو نئی نسل ہے اس کی ترجمانی زیادہ نظر آتی ہے اس کا کنٹرول زیادہ نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے جو ٹیکنالوجی ہے اس کی بڑے عمر کے لوگوں کی رسائی اس طرح سے نہیں ہے اس طرح سے نوجوانوں کی رسائی اس طرح میں نظر آتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ دنیا کا نظام جس انداز سے چلایا جا رہا ہے اور جس انداز سے پاکستان کا نظام چلایا جا رہا ہے اس کے اوپر ایک اگریشن بہت ہے انگزائیٹی بہت ہے انسرٹینیٹی بہت ہے نیزرویشن بہت ہے اچھا وہ جو باتیں ہمارے ہاں پہلے چھپ جایا کرتی تھی ایک زمانہ تھا کہ پاکستان ٹیلی ویجن ریڈیو پاکستان اور کچھ اخبارات پھر اس کے بعد پرائیوٹائزیشن آف میڈیا آئی تو میڈیا کے اندر ایک کنٹرول ہوتا تھا کونسی چ چیز دکھانی ہے کونسی چیز نہیں دکھانی ہے اب جو دیجیٹل میڈیا آیا تو اس میں یہ پابندی ختم ہو گئی تو ہر طرح کی آوازیں جو ہے نا وہ آنی شروع گی اچھی بھی اور بری بھی اور اس میں تہذیب بھی تھی اس میں تمدن بھی تھا اور اس میں ذرا تھوڑا سا نیگٹیوٹی بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے اس میں تنقید کا پہلو بھی ہے لیکن تزہیق کا پہلو نمائن نظر آتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ جیسے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اگریشن میں ایک ریڈ ل کو کروز کر رہی ہے وہ جو مقالمے کا انداز ہے وہ جو شائستگی ہے وہ جو اپنی بات کو پیش کرنے کا عمل ہے وہ کم زور ہوتا جا رہا ہے ہمیں گالم گلوچ کا کلچر ماردھار کا کلچر مہازرائی کا کلچر تکراؤ کا کلچر یا یہ کہ کسی کی کردار کشی کا جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ dominant ہے پھر اس میں ایویڈنس کوئی نہیں ہے اس میں تحقیق کوئی نہیں ہے اس میں پروپیگنڈا زیادہ ہے جیس طرح کی کوئی چیز اس کے پاس آتی ہے وہ اسی طریقے سے اس کو ڈ اس کا مسئلہ کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم نوجوانوں کو گالیاں بکنا شروع کر دیں اس مسئلہ کا حل یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کی تربیت اس انداز سے کریں ان کی تعلیم اور تربیت اس انداز سے کریں سکول لیول پہ کالج لیول پہ یونیورسٹی لیول پہ کہ ان کو بتایا جائے کہ سوشل میڈیا کا ایک پوزیٹیف استعمال کیا ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے یہاں کوئی مقالمہ کرنا ہے تو اس کی کیا عداب ہے اس کے کیا طور طریقے ہیں کیا حکمت عملیاں ہیں جس کی بنیاد پہ اوپر آپ ایک سیریس ڈ حصہ ہونا چاہیے اس پر تربیت ہونی چاہیے اب اس کے اوپر لاس بھی بنایا جا رہے ہیں سائبر لاس سائبر پولیسیز آگئی ہیں سائبر کرائم کی شکل میں اس کے اوپر بھی لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ابھی بھی بہت سے لوگ جو سوشل میڈیا کا نیگٹیف استعمال کرتے ہیں وہ ان کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا استعمال ہمیں پوزیٹیف کیسے کرنا ہے کون سی چیز کرنی ہے کون سی چیز نہیں کرنی پھر سب سے بڑی بات یہ ہے میری صاحب یہ جو پول بنیادے ہیں اور چاہے اس کی سیاسی بنیادے ہیں یا سماجی بنیادے ہیں اس کے اندر ایگریشن بہت غالب ہو گیا ہے اور ہم اپنا سچ جو ہے نا بس اسی کو مکمل سچ بنا کر پیش کرنے کے عادی ہو گئے ہیں ہم دوسروں کے سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کو ڈیسون کر کے ان کی تضحیق کرنے کو ہم زیادہ بہتر پروپیگنڈا سمجھتے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ یہ اس کو اب ایک ایڈوکیٹڈ ویسے تو کیا جا سکتا ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو ڈنڈا چلا کے ایف آئی اے کے ذریعے وہ چیزیں چلیں گی تو وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں نہیں اس سوال کو اور طرح لے ڈاکٹー صاحبہ مدل ایک تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا فیوچر جو ہے نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دی ہے یہ نوجوانوں کو لطول استعمال کر دی ہیں ہم کہتے ہیں اپنا فیوچر ہم نے بچوں کے ہاتھ میں دے دی ہے اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ان کی تربیت کرنی چاہیے کیسے کرنی چاہیے ایک طرف کہتے ہیں کہ جو نہیں نسل کہتی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اس پہ تو اب ایسے ایسے کونسپٹ آگئے ہیں کہ میں وہ لوگ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے کم از کم از میڈیا پر کہ مغرب میں وہ بھی آگیا ہے کہ اگر بچوں کے اندر یہ تیڈنسیز پائی جاتے ہیں جو ہمارے سائیکولوجس پچھلی بار بھی کہتے رہے تھے کہ یہ پروورشن ہے تو ان کو علاو کیا جائے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں کیسے تربیت کریں یعنی ان کی بات کو فالو کریں یا ان کی تربیت کریں اس درمیان میں کیا سا کوئی آستہ نکل سکتے ہیں دیکھیں سر بات یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا عروج ہے یا جیسے سلوان صاحب نے کہا کہ ہم اس کو تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑا سا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسے لاؤز آپ بناتے چلے جائیں لیکن وہ لاؤز کی افادیت تب تک نہیں ہے جب تک کہ آپ ان لاؤز کے لیے ایک انوارمنٹ کریٹ نہیں کرتے ایک محال نہیں دیتے کوئی بھی if you want to cultivate a crop تو اس سے پہلے آپ کو ایک لینڈ ایک سوائل تیار کرنی پڑتی ہے اس کی اچھی production کے لیے productivity کے لیے آہ سوشل میڈیا ان معاشروں کے اندر جیسے ابھی آپ نے مغرب کی بات کی ہے وہاں پر adjust اس طرح سے ہو گیا کہ وہاں پر تو social fabric ہی ہم سے بہت زیادہ مختلف ہے نا تیرہ چودہ سال کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ بچوں نے جا کے کام کرنا ہے اور کام کرنے کے بعد خودی سے آن کر کے پڑھائی کرنی ہے رائٹ تو وہاں پر جو ہے میرا اپنا ایکسپیریئنس ہے کہ وہاں پر لوگ زیادہ تر سوشل میڈیا کا جو آہ یوز کرتے ہیں وہ اپنے آہ بزنس کے لیے کرتے ہیں میٹنس کے لیے کرتے ہیں ایکڈامکس کے لیے کرتے ہیں یہاں پر ہماری جو زیادہ تر پاکستانی پاپولیشن ہے that is comprised of youth اب اس youth کے talent کو اور potential کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس کے platform تو ہے نہیں ان کی energy اور talent جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ تیز بہاؤ کی صورت میں تو ہے لیکن اس کو channelize کرنے کے لیے ہم نے platform تو دیا نہیں ہے وہ سارا دن بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بزی ہے اس سوشل میڈیا کو productive use کے لیے ان کے پاس نہ orientation ہے dimension ہے نہ کوئی direction ہے اس پہ ہم نے نہ تو پہلے سے کوئی legislation کی نہ پہلے سے اس کے لیے کوئی social environment create کیا تو کس طرح سے ہم اپنی youth کو ظاہر ہم اس کو avoid تو نہیں کر سکتے لیکن productively ہم کیسے استعمال کر سکتے دوسرا بہاثیت مہرہ سماجیات جو ہے وہ being the professor of social work میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری society کے اندر جو ایک isolation ہو گئی ہے گھروں کے اندر families کے اندر رشتوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایک generation gap جو ہے وہ develop ہو رہا ہے تو ہماری جیسے معاشرے کے اندر ایک developing society کا ہم حصہ ہیں values ہمارا ایک بہت بڑا asset تھا ہماری روایات اقدار تہذیب و تمدن وہ اس social media کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے نمبر ٹو جو ایک real values ہیں جو real life ہے اس کا ٹیسٹ نہیں رہا ہماری society کے اندر you know virtual friendships virtual connectivity آپ instagram کے ذریعے سمجھ لیں facebook کے ذریعے سمجھ لیں لیکن وہ reference to context کے بغیر ہے ٹھیک ہے ایک چیز جو پریزنٹ کی جارہی ہے وہ کس سیاکو سباک کے تحت پریزنٹ کی جارہی ہے ہماری young نسل نہ تو اس کے لیے mature ہے بلکہ پورا معاشرہ اس کے لیے ذہنی بالیدگی جو ہے وہ نہیں رکھتا تو یہ ایک بہت بڑا جو gap ہے وہ create ہو رہا ہے پلس اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے benefits کیا ہیں merits کیا ہیں demerits کیا ہیں تو آپ comparison کر کے دیکھیں اس کے بارے میں researches ہونی چاہیے academia کے اندر کہ پہلے جو suicide rate ہے وہ کیا تھا جیسے ابھی بات ہوئی کہ aggression بڑھ گیا ہے اس aggression کے consequences کیا ہیں ہمارے street crimes کتنے بڑھ گئے ہیں ہمارے cyber crimes کتنے بڑھ گئے ہیں ہماری values کتنی demoralize ہوئی ہیں تو unethical attitudes کتنے بڑھ گئے ہیں لڑائی جھگڑے کتنے بڑھ گئے ہیں conflicts کتنے بڑھ گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک study چاہتی ہیں study چاہتی ہیں اور research based جس کے اوپر ہمیں measures لینے کی ضرورت ہے جی فرید رزاکی صاحب ساری گفتگو آپ نے سنی آپ خود ایک بلاغر ہیں social media activist ہیں اور آپ کو اس کا پتہ ہے کہ یہ کیسے سارا کام ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں marketing بھی اس کی expert ہیں آپ اس کے کیا کیا ہمیں معاشرے کو کرنا چاہیے کہ اس کے negative اثرات پر control کر سکیں اور کوئی positive direction ہم دیکھ سکیں دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ حفظ آپ ہیں شکریہ کے انہوں نے میرا کام کافی ادتر قصار بھی کر دیا اگلی آس سار تھوڑا مشکل بھی کر دیا کہ جب انہوں نے ساتھ اگلی آس پر بینیویٹس بتائیا ہے تو سپی میری شکریہ کرنا بھی تھی ہیں میں سبیتا ہوں کہ نوجوان کو جیسے اچھلے پہلے اغاز سلامان آبر صاحب کی اس بات سے کہ سائبر لاس کا جانا ہے گورنمنٹ نے اس کا آغاز کیا تھا اور اس لیے بنایا یہ جو بکیرہ کر رہا ہے اور اس پر عمل درامت کیسا تک ہو رہا ہے اور کیسے ہو گا یہ ایک اچھی خاصی بحث ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں کس ساتھ تک جا رہا ہے کہ یہ قوانیت بنایا جاتے اور پھر کس ساتھ تک ان پر عمل ہوتا اور کیسے ہوتا ہے اس کے بریکس جو جیسے کہ میڈن نے بات کی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے کوئی اس طرح سے نوجوانوں کو کسی ٹریک پر لے کر آنا ہے تو اس سے پہلے ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا ساتھ تک محول پیدا کریں اس کی بہتری نسال یہ ہی ہے کہ جیسے کہ ہم دیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں تو نوجوانوں کو کوئی یہاں پہ آپ سولیات دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساتھ ہی سلمان بی نے تھوڑے پہلے بھی بات کی ہے کہ پولرائیزیشن مطلب بہت جاتا ہے پولرائیزیشن ہے بالکل ہے اس سے بالکل انکار نہیں ہے مانتے ہیں لیکن ساتھ میں بات یہ بھی ہے کہ وہ پولرائیزیشن کیوں ہو رہی ہے کیونکہ نوجوانوں کے پاس وہ آ رہے ہیں سوچل میڈیا پر ان کے پاس بھی اور کام لیا ہے کرنے کے وہ صرف آتے ہیں تقرار کے لیے آ رہے ہیں بیعث کے لیے آ رہے ہیں پولیٹیو بہت کم ہو گیا ہے لائک کہ اگر وہ چاہے تو یہاں پہ اسے ان کر سکتے ہیں بہت زیادہ کمائی کر سکتے ہیں پاکستان میں بدقسمتی سے ان اپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے اور اس کا ساتھ سے زیادہ متاثرین ہے اس میں سے وہ یود ہے ہماری اور یود کے لیے ایک ایسا آلہ موجود ہے کہ وہ اسی کے ذریعے سے کمائی بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس سے دوسرا انہوں بھی کر سکتے ہیں پولیس اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور نئے نئے جدید جو اہنا وہ کورسز بھی کر کے اور اپنے آپ کو مشروف بھی رہ سکتے ہیں تو یہ اس طرح کے محور کی طرف جانا گورنمنٹ نے بدقسمتی کے ساتھ جانا کچھ بھی نہیں کیا ہماری پڑوس میں آپ مثال لے لیں بھارت کی لے لیں تو اس نے مدین جو اپنا اس کا پڑے کا ہوتا ہے اس نے دیجیٹل انڈیا کنارہ لگایا اور پھر اس نے وہ دیجیٹل انڈیا بنایا بھی کہ وہاں پہ مسائل ہیں غربت ہے خلاص ہے سب کچھ ہے لیکن دوسری طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس نے اپنے نوجوانوں کو کیا وسائل بنایا ہے نوجوانوں کو کس حد تک جانا وہ اس کے حدر کھپایا ہے اور نوجوانوں کو وہاں پہ مسروف کر دی ہے کہ آپ اس پر آئیں اس پر یہ اس کا کام کریں اور پھر دوسری بات یہ کہ وہاں سوسائٹی اس طرح کی کریئرٹ ہوگی ہے کہ اگر وہ ایک بندہ کو یہ یوٹیوب چینل بناتا ہے کسی طرح سے یہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا سپرٹ وہ کو کام کرنا چاہتا ہے تو پوری سوسائٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے ہماری آپ کو یہ تھوڑا سا معاملہ ہے کہ لوگ تو اینا وہ اس کی طرح آتے ہیں کہ بھی ایک بندہ آیا تو اگر وہ کر رہا ہے تو اس میں ٹیرپن بہت زیادہ ہے ہم اس میں ایک خامیہ اس میں بکارنے شروع کر دیتے ہیں کہ اس طرح کا سازگار محول نہیں دے تو نوجوانوں کو سازگار محول دیں گے تو پھر اس کے بعد دوسرا میں یہ بات آگے سے ٹھیک بات ہے ناظرین کا ہمارے گفتو سنی یہ بہت ناظرین کو ڈیفرنٹ مسئلہ ہے جو عام طور پر ہم گفتو کرتے ہیں ہم اپنے معاشرے کو بہت کوشتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مسئلہ پیدا کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ جو ہم جس جس صورتحال سے دوچار ہیں گزر رہے ہیں اس کا حل کیا علاج کیا ہے اس کو کس طرح سے ہم اڈرس کر سکتے ہیں آج آپ نے ٹیکنیکلی طور پر دیکھا سنا کہ اس مسئلہ ہے کیا اور اس کا علاج کیا اس کو آگے بڑھتے ہیں بحث کو ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا گہرا اور کتنا اہم مسئلہ ہے میں نے مغرب کا حوالہ صرف لفظوں سے دیا ایلفابیٹ میں گناہ نہیں چاہتا تھا جس کے عجیب آنے دی جاتے ہیں میں کبھی کبھی کہا جاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی ڈیموکریسی کا ہیومن آئیٹس کا جتنا غلط استعمال کیا گیا ہے دنیا میں کہیں نہیں کیا گیا ہوگا ہم ان لفظوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے مفہوم کو جس طرح بڑھتے ہیں وہ اللہ کی پناہ میں نے آج کل بہت سے سنجیدہ لوگوں کے اس پر گفتو کرتے بھی سنا غیر وہ بحیث تو الگ ہے سلامان عباد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سر پر پیسے جنہاں آیا تھا کچھ بہت ایک دو سال پہلے کہ پورنو گرافی کی چیزیں جتنی ہمارے ہاں دیکھی جاتی ہیں شاید دنیا کسی ملک پر دیکھی جاتی ہیں ہم بڑے بڑے اسلامی ریاست ہیں بڑے محضب ملک ہیں ہمارے نوجوان کی تربیت کسی اور انداز سے ہوا کرتی تھی یا ہم سمجھتے ہیں اب بھی ہوتی ہوگی کیا وجہ یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں ترسے ہوئے ہیں کیا لوگ کیا مسئلہ ہے یہ بڑے اچھی بات تھی کہ وہاں کا نوجوان تیرہ چورہ سال میں جاتا ہے جب دیجلی میڈیا پہ جاتا ہے تو وہ اس سے کمائی کرتا ہے اس کے لیے ایک پوزیٹیو چیز ہے اسے اس سے کمائی کرنی ہے کچھ فائدہ اٹھانا ہے ہمارے کے لیے کچھ مسئلہ نہیں اس لیے کھیل ہے اور کھیل کے لیے اس نے فیس بک سے پیسے کمانے ہیں یا کہیں اور جگہ سے پیسے کمانے ہیں اپنے فالورز بڑھا کر اور دوسرا کر کے تو کیا مسئلہ کیا ہے ہمارا میر صاحب جو معاشرے فکری گھٹن کا شکار ہوتے ہیں جہاں لوگوں کو بولنے کی ازادیہ نہ ہو جہاں لوگوں کے بنیادی فنڈامنٹلز پورے نہ ہو رہے ہوں جہاں لوگوں کی ہیومن رائٹس کی پاسداری جو ہے انسانی حقوق کی وہ نہ ہو رہی ہوں تو اس کا کوئی نہ کوئی ریفلیکشن جو ہے وہ نیگٹیویٹی کے اندر آتا ہے اب جو پاکستانی نوجوان ہے اس کے اوپر تو کسی بھی ہماری سیاسی حکومت ہو فوجی حکومتیں ہو ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے جیسے بھی فریت رزاکی صاحب نے بھی کہا ہے آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس جتنی بڑی تعداد میں نوجوان نسل ہے ان کے لئے روزگار نہیں ہے جتنی بڑی تعداد میں نوجوان نسل ہے اس کے لئے انوائرمنٹ اپنا انٹرٹینمنٹ کا سپورٹس کا وہ چیزیں موجود نہیں ہیں وہ کہاں جائیں گے تو جب آپ ایک کھٹن رکھیں گے لوگوں کو جبر کی بنیاد پہ طاقت کی بنیاد پہ ڈنڈے کی بنیاد پہ چلانا چاہیں گے ایک زمانے میں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سٹوڈنٹز یونین ہوا کرتی تھی تو نوجوانوں کے پاس بے تہاشا ایکٹیویٹیز ہوتی تھی پھر سٹوڈنٹ سوسائیٹیز بنتی تھی کالوجیز یونیسٹی لیبل پہ وہ بھی ہمیں اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آتی اب لگتا یہ ہے کہ جیسے نمبر کی دور لگی ہوئی ہے تعلیمی داروں میں نمبر حاصل کرنے ہیں اب اس کے بعد جب وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتے ہیں تفریق کے لئے جاتے ہیں اپنی ذہنی آسودگی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو پتا چلتا ہے ہر چیز کمرشلائز ہو چکی ہے ہر چیز پیسے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے جتنے پیسے ہیں آپ اتنی زیادہ آسودگی ختم کر سکتے ہیں اب جب وہ بھی نہیں ملتی تو پھر آپ کے پاس ایک جو ہے نا وہ گھٹن جو ہے نا وہ اس طرح کی نظر آتی ہے کہ جہاں لوگ نیگٹیویٹی میں چلے آتی ہیں یعنی لوگ منشیات کا استعمال کرنا شکر دیتے ہیں لوگ جو ہے یہ جنسی بیماریاں جو ہے وہ اپنے اندر پال لیتے ہیں لوگ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں حیرہسمنٹس جیسے معاملات کے اندر گھر جاتے ہیں لوگ جو ہے اپنی سوسائیٹی سے لا تعلق ہو جاتے ہیں اپنی کیریئر سے لا تعلق ہو جاتے ہیں فیملی سے لا تعلق ہو جاتے ہیں کریمنل ایکٹیویٹیز کا عصہ بن جاتے ہیں یہ جو سٹیٹ کرائی میں یہ سارے کہاں سے نوجوان نکل کے آتے ہیں یہ جو بڑے بڑے مافیاز بن گئے ہیں انہوں نے جو نیکسز بنا لی ہیں وہ کہاں سے لوگوں کو لیتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے آپ کا جو سٹیٹ کرافٹ ہے اس کے اندر ہم نے نوجوانوں کے لیے پاؤزیٹیوٹی کے ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ نہیں رکھی ہیں چاہے وہ روزگار کی شکل میں ہو چاہے وہ انٹرٹینمنٹ تفریہ سپورٹس علمی فکری جو بھی آپ اس کو بنیاد بنانا چاہیے تو جب آپ وہ نہیں بنائیں گے تو اس کا کوئی ریفلیکشن تو نکلے گا نا تو ہم جب کس وقت گھبراتے ہیں اور دوسری بات میں نے شروع میں بھی کیا اور آکسہ میں نے بھی اس کی تب اشارہ کیا کہ مجھے بتائیے نا سکولوں اور کالیجوں لیول کے اوپر ہم کتنا لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ جو سوشل میڈیا کا جو نیگٹیو استعمال ہے وہ پونوگرافی کے شکل میں ہیں وہ اور جنسی بیماریوں کے شکل میں ہیں ان سے ہم کتنا ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کتنا ہم پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کتنا ہم ان کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی لائف میں کیسے ایمپیکٹ کرتی ہیں آپ کی ہیلتھ کو کیسے ڈیمیج کرتی ہیں آپ کی مینٹل گروہ کو کیسے ڈیمیج کرتی ہیں آپ کو نیگٹیویٹی کی طرف کیسے اکساتی ہیں ہم نے تو ان سبجیکٹ کو پڑھا ہے نہیں ہمارے ہاں تو سوشل میڈیا جو ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں جو سوشل میڈیا سے زرہ تعلق رکھتے ہیں نارملی سٹوڈنٹس کو ہم نے نہیں دلایا اور اتنی بڑی تعداد میں جو دہی سٹوڈنٹس ہیں جو چھوٹے شہروں سے آتے ہیں ٹاؤن سے آتے ہیں جب وہ لاہور جیسے شہروں میں آتے ہیں تو اس کی گلمرائزیشن کو دیکھتے کراچی اسلام آباد میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کی نیگٹیویٹی تعلیمی دارے ہمارے ہیں تو ہمارے تعلیمی داروں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہو کر اس طرح سے چیزوں کو نہیں بلڈ کر رہے جس طرح سے آج دنیا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ بات تو بڑی انہوں نے ایمپورٹٹ کہہ دی اور آپ نے ایک اچھی بات کہی تھی کہ وہاں لوگوں کو ملتا ہے کہ چودہ پندر سال کی عمر میں بچہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے کمائی کا ذریعہ نظر آتا ہے ہمارے ہاں کمائی کا ذریعہ نظر آتا ہے کہ وہ فالورز کتنے پیدا کرتا ہے اور فالورز پیدا کرنے کے چھوٹکلے کتنے چھوٹتا ہے چھوٹکلے تو میں نے آسان لفظ بول دیا وہ کیا حرکتیں کرتا ہے اس نے بالکل کانسپٹی چینج کر دیا ہم اچھی بھلے ٹورز کا استعمال اس طرح کر رہے ہیں کہ سوائے برائی کے ہمیں کچھ بھی اس سے نہیں ملتا تو یہ کیا کوئی میتھڈ ہے آپ کے نظر میں کہ کیسے لوگ کہ معاشرے کو صداریں گے تو وہ صدریں گے یا ان کو بھی صدارنے کا کوئی طریقہ ہے کہ جس سے معاشرے میں کچھ بہتری پیدا ہو بات یہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ گھمبیر بہت ہے اور اس کا جو حل ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے اگر ہم رائٹلی ڈائیگنوز کریں گے تو شاید ہم رائٹ ٹریٹمنٹ پریسکرائب کر سکیں گے دیکھیں جو اس وقت سیچویشن ہے کہ ڈیجیٹل we are living in the era of digital economy no doubt ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر لیکن ہمارے جو بچے ہیں ان کے پاس وہ skills نہیں ہیں ہمیں نمبر وان ایک تو یہ کہ ایسے ہمیں پروگرامز جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے اور ڈیجیٹل ایکانومی کے اندر جتنی بھی skill based education ہے سٹوڈنٹس کو وہ دینی چاہیے educational institutions کے اندر اب محض we are producing the clerks only اور the students are good for digest reading and novel reading that's it تو skill based education بہت زیادہ ضروری ہے all together ہمیں اپنے سالیبس اور کرکولم دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا سٹوڈنٹ جو ہے now the world has become a global village because of this digital economy اس کی وہ skills شاپ ہوں انہانس ہوں اور وہ productive use of social media کی طرف چاہے number one instead of wasting time number two جو civic education ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ civic education یہ ہے کہ ہم جس دین کے اندر جو ہماری اور ethics کے اندر دیکھیں religious education اور جو ethical considerations ہیں کہ جس دین کے اندر کسی کی عزت مال عبرو جو ہے وہ حرام قرار دے دی گئی دوسروں کی ہم easily اس کو violate کرتے ہیں right اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جو حرمت ہے وہ کعبہ کی حرمت سے بھی ایک انسان کی جو حرمت ہے وہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے لیکن ہم کتنی آسانی سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو جو ہے وہ اس کو ہم ایک narrative construct کرتے ہیں اور اس کی basis پر ہم اس کی جو reputation ہے اس کو اس کی respect کو ہم damage کرتے ہیں اور بڑے بڑے platforms پر بھی realities کو evidences کو facts کو دیکھیں بغیر decision کر لیا جاتے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا پر آ رہا ہے اور یہ ہمیں کس طرح سے educate کرنا ہے اپنے لوگوں کو number 3 very important کہ ہمیں legislation کی ضرورت ہے کہ اس طرح کہ ہم punish کریں اور اس طرح کی جزوں کو stop کرنے کے لیے ہمیں legislation کرنے کی ضرورت ہے this is very important اور لوگوں کو educate کرنے کی ضرورت ہے youth کو educate کریں ایک اور بات کہ وہ جو ایک دیکھیں ایک natural happiness جو ہے آپ دیکھیں ہر بچے کے چہرے پر ایک depression frustration کی feeling ہے aggression کی feeling ہے ان کی بول چال میں ایک تناؤ ہے tensions ہیں اپنے parents کے ساتھ distance ہے بہن بھائیوں کے ساتھ distance ہے یہ جو سوشل میڈیا کا نوجوانوں میں غلط استعمال ہے یہ صرف بچوں اور نوجوانوں میں نہیں ہے بڑوں میں بھی ہے بچے گھر پہ آتے ہیں تو parents social media پر busy ہیں بلکہ ہر کسی کے ہاتھ گاجٹ ہے تو parents کو چاہیئے کہ اپنے بچوں کی بات بہت دھیان سے سنیں ان کو وقت دیں ان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پوچھیں اور انٹرس لیں تاکہ بچے کو feel ہو بچے انٹرس کیوں لیتے ہیں میڈیا پر کیونکہ انہیں کہیں اور اپنی importance سنوب اٹیچوڈ تھا کہ سوشل میڈیا پر کسی کھانا کھایا ہے تو وہ بھی اس نے اپنے سٹیٹس پر لگا دیا ہے فیس بک پر لگا دیا آج ہم پیزا کھانے گئے تھے مکڈالل کھانے گئے تھے تو ایک ڈیپریویشن بڑھ گئی ہے جو برینڈ cautious پڑ گئی ہے تو یہ ایک دکھاوا جو سنوب اٹیچوڈ ہے جس کو بڑا ہم discourage کرتے تھے وہ ہماری بچوں کی اندر ایک competition آ گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک toxic society جو ہے جنم لے رہی ہے تو یہ کوئی healthy نہیں ہے بچوں کو nature کے ساتھ parents کو چاہیے بچوں کو nature کے ساتھ connect کریں سیر کی طرف لے کر جائیں ان کو exercises کی طرف لے جائیں جو ایک زمانے میں تعلیمی اداروں ہوا کرتا تھا play grounds ہوا کرتی تھی ساری activities ہوتی تھی جی ہمارے outdoor activities ختم ہو گئی گل guide ہوتی تھی indoor activity پہلے لڈڈو اور کوئی کرم اور یہ ہوا کرتا تھا اب indoor activities کا مطلب یہ ہو کے رہے گئی ہر society کے اندر دیکھیں ہمیں infrastructural level پر بھی changes کی ضرورت ہے کہ ہر society کے اندر جو playground ہے وہ must ہونے چاہیے جہاں پر schools establish کیا جائیں mandatory ہو کہ سپورٹ grounds ہونے چاہیے سپورٹ 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 سکول جاتا ہے تو اپنی تصویر ماٹساب سٹیٹس پہ لگا جاتے ہیں کہ شام جب پورے خاندان پہ چل جاتا ہے کہ فلا سکول میں جارہا ساپ جارہا ہمارے خاندان میں یا ہمارے مشتہداروں میں اس طرح کہ ہر کوئی اسی لیبل پر ہو کوئی افورڈ کرتا ہے کوئی نہیں افورڈ کرتا کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا تو ایک طرح سے کیونکہ یہ بھی ایک فیس لگ گئی ہے کسی آرکہ لیکن میں اس میں بات یہ بھی کروں گا کہ اس میں سب سے زیادہ میڈیا گو ہی ہے میں اس کی میڈیا کا جوہنا وہ بالکل رون ہے اور اس کی فادیت اور اس سے بالکل جوہنا مذہب سخت پر نظر نہیں کیا جا سکتا اور اس سے بالکل آنکھیں نہیں چڑھائیں جا سکتی وہ اس طرح سے ہے کہ وہ سوسائیٹی کوئی ڈیریکشن دے رہے ہیں سوسائیٹی کوئی ڈیریکشن یہ دے کہ وہ لوکل جو برینڈ ہے ہمارے جیسے مکنونال کی ایم سی ملیرہ کی بات آئی ہے تو ہم جو ہمارے لوکل برینڈ ہے اس کو اچھا بنا کے پیش کریں اگر آپ کوئی ڈراما بنا رہے ہیں اگر کوئی آپ فلم بنا رہے ہیں اگر آپ کوئی اس پر پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کسی لوکل اس مطلب کا اسپیکٹس میں بھی بیٹ کے بات کریں وہاں پر بھی جائے نمائز کریں وہاں بھی اس کو ترائز کریں لوگوں کو دکھائیں کہ ہماری مطلب یہ بڑی مطلب یہاں پہ ہماری محنت ہوئی ہوئی ہے اور ہمیں اس پر آنا ہے نہ کہ ہمیں دوسرا اپنا ریونیو جائے نمائز کرنا نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات آرہی بارتا سائپل کراس کی لوگوں کو مطلب ممان کرنے کی نوجانوں ہوگا میں اس میں بات آپ کو یہ بنا دوں میر صاحب کہ پاکستان پوری دنیا میں باہر وہ ریاست ہے ریاست کے طور پر جو سب سے زیادہ جو پیس بک انتظامیہ کو دوسرا بار 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 اپیل کرتے ہیں یا بار بار اس پر پبندیاں لگاتے ہیں پاکستانیوں میں وہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ نمبر ون ہے اس میں باقی جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں آتے میری پیس بک انتظامیہ کے ساتھ ہماری بات چیتی ہے میٹنگ کرتی ہے ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ آپ کی ہماری بات چیزیں بند کریں گے چیزیں کہ ہاں اس میں مسائل ہیں کسی جگہ پر بالکل ہیں لیکن حکومت اگر ان پر اپروچ کر کے اکانس بند کروا سکتی ہے یا باقی چیزیں بند کروا سکتی ہے تو نوجوانوں کو فیشلیٹینٹ کیوں نہیں کرتی یہاں پہ پی پال کا سوڑ موجود نہیں ہے پاکستان میں ڈیجیٹل لائبریری بنانی چاہیے یہاں پہ جس سے پاکستان لوکل برینڈز کو لوکل چیزوں کو جانا پرموٹ کریں نہ کہ ہم دوسری چیزوں کو پرموٹ کریں اور دوسری جو ہماری تہذیب باہر کی تہذیب ہے ویسٹرن تہذیب ہے یا ایمین کنگا ہے جو بھی ہمارے بروسوں کی تہذیب ہے اس پر حیلانے کے باعث من رہے ہیں تو ہم اپنے اگر ہماری لائبریری بہیود ہوگی وہاں سے لوگ کنٹینٹ لیں گے تو کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں سے ٹھیک بات بہت دوسر بات کیجئے آپ نے میرا خیال میں ہم صحیح سمت پہ جا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا یہ ڈیجیٹل میڈیا کا جو ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے یہ ایسی چیز نہیں اس پر قابو پایا جا سکتا ہے اور اس کو پوزیٹیولی استعمال کیا جا سکتا ہے ہمارے ہاں جو چیز بھی آتی ہے پہلے اس کا ڈرابہ ہوتا ہے مجھے یاد جب وی سی آر آیا تھا تو پاکستان میں اس کی انٹری تک بین تھی اور جب انٹری ہوتی تھی تو اس پر جرمانہ لگتا تھا جرمانہ لگتے ہم علاو کر دیتے تھے پھر صرف اسے فلمیں دیکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے بعد میں ہم معلوم ہوا کہ اس کے بڑے پوزیٹیول اثرات بھی ہو سکتے ہیں جو پھر ہم نے کیے پھر تو اب تو خیر بہت چیز بہت پیچھے رہ گئی ہے لیکن ہر نئی چیز کے آنے پر ہم ڈرتے ہیں ڈرنے کی بجائے اگر ہم گروز کے پوزیٹیول اثرات بھی دیکھیں شاید زیادہ بہتر ریزر نکال سکیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاصل ہوتے ہیں موسیقی جنازم اکرام ہم نے ساری باتیں دیکھی پوزیٹیول نیگٹیول جتنی باتیں بھی ہیں اور اس بات پر غور بھی کیا کہ جو نیگٹیو اثرات پڑ رہے ہیں اس کو کیسے پوزیٹیو کیا جا سکتا ہے اور ہمارے معاشرے کو اس کے زور پر کیسے آگے لے جایا سکتا ہے سلام حافظ صاحب اب کیا آگر لاسٹ ورڈز میں آپ سے پوچھوں تو کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا ایک فیصلہ تو ہمیں کر لینا چاہیے کہ ڈیجیٹل میڈیا کی جو دوڑ ہے اس کو ہم روپ نہیں سکتے اور ہمیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے کیونکہ اس کا فائدہ ہے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا اب صرف ایک چیز یہ اور نہ یہ کچھ طاقت کے انداز میں ڈنڈے کے انداز میں زور زمائی کر کے ہم لوگوں کو روپ سکتے ہیں ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے انٹلیکچولی لڑائی لڑنی ہے علمی فکری لڑائی لڑنی ہے پاکستانی سوسائیٹی کے جو داخلی چیلنجز ہیں چاہے وہ پولٹیکل ہیں ایکنومکس ہیں سیکیریٹی کے ہیں سوشل ایشیوز ہیں نوجوانوں کے ایشیوز ہیں ان کو کس طریقے سے ہم ایک بڑی لارجر پوزیٹیو ڈیبیٹ کا حصہ بنائیں اور اس ڈیبیٹ کو کنیکٹ کریں دنیا کی پولٹیکس کے ساتھ تاکہ ہمارا محترنظر جو ہے وہ صحیح طریقے سے جا سکے پھر ہمیں اسی ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے میرے صاحب ایک سوفٹ ایمیج بھی بیلڈ کرنا ہے ابھی تک تو جو آ رہا ہے وہ ہمارے سوفٹ ایمیج کو نہیں بیلڈ کر رہا بلکہ پاکستانی سوسائیٹی کے نیگٹیب پرسپیکٹیب کو زیادہ بیلڈ کر رہا ہے تو اس لیے وہ سوفٹ ایمیج بیلڈ ہوگا اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ساری ڈیبیٹ جنریٹ ہی ہوگی تعلیم ایداروں کے ذریعے سے اور اس میں خاص طور پر ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کے استعمال کرنے والے ہیں اگر تعلیم ایداروں کے ساتھ ان کو کنیٹ کر دیا جائے تو آپ دیکھئے کہ یہی نسل کچھ سالوں کے بعد آپ کو بہتر پرفارم کرتی بھی نظر آئے گی اور جیسے ڈاک ساہب نے کہا کہ اس سے ہم اپنی ایکنومک ایکٹیوٹیز کو کریٹ کریں اس سے ہم ایکنومک اپرچنیٹیز کو جنریٹ کریں ایڈیوکیشنل اپرچنیٹیز کو جنریٹ کریں کئی کئی سکولرشپ پڑے ہوئے ہیں جسے کہتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ سکولرشپ ہیں لڑکیوں کے لئے لڑکوں کے لئے اگر آپ اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو اپنے لئے نئے اپرچنیٹیز دھونتے ہیں یہ جو ہم نے ہر وقت پروپیگنڈا ہر وقت نیگٹیوٹی ایک ہر وقت پرسنیلیٹی کلیش کے اندر یا ان کی محبت میں یا ان کی نفرت میں بیٹھ کے اپنے آپ کو دال دیا ہے اس سے باہر نکلنا ہے تو یہ لڑائی علمی اور فکری بنیادوں پہ ہوگی تعلیمی ادارے اس میں بڑا رول پلے کریں گے اور سٹیٹ کو بھی اور پولٹیکل پارٹیز کو بھی سوشل میڈیا کو اگر وہ پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کریں گے اپنے انٹرسٹ میں تو پھر اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ نیچے بھی آئے گا پھر نیچے والے لوگ بھی اس کو پروپیگنڈا بھی استعمال کریں گے تو ایک بیلنسنگ جو ہے وہ create کرتے پڑے گے جی رکھ سبا آپ کیا کہیں گے لاسٹ ورڈز کے طور پر اس سلسلے میں جی وہ کہتے ہیں باٹم لائن کیا ہوتی ہے باٹم لائن یہ ہے کہ وہ کہا تھا نا اکبال نے کہ نہیں ہے نا امید اکبال اپنی کشتے ویران سے زرہ نم ہو تو یہ مٹی بہت زرہ خیز ہے ساتھی تو ہمارے نوجوان جو ہیں they are full of potential ایسی قوم اور ایسا وطن جس کے اندر نوجوانوں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہو وہ تو بہت بلیسٹ کنٹری ہے تو ہمیں ایک comprehensive policy کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کے مطالق ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں ایک بالکل جو ہے وہ emergency basis پر محول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور جدید تقاضوں کے مطابق اپنی نئی نسل کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے ان کی تعلیم و تربیت جو ہم نے گائیڈن چھوڑ دی ہے تربیت چھوڑ دی یہ غلطی کی ہے ہمیں دیکھیں دنیا جو ہے وہ آرگانک فوڈ کی طرف جا رہی ہے دنیا جو ہے وہ اسی جو ہے وہ بیک ٹوورز دی بیگنگ جو ہے وہ ٹرے وال کر رہی ہے تو ہم اپنی نوجوان نسل کو پلانٹیشن کی طرف لے کر آئیں گارڈنگ کی طرف لے کر آئیں وہ تمام ہلڈی ایکٹیوٹیز جس کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا کو ایک تو کم استعمال ہو اور اگر ہو تو انتہائی پرڈکٹیو اس کا استعمال کیا جائے ٹھیک ٹھیک بات جی فرید رزاکی صاحب آپ کیا کہیں گے آپ کی کنکلوجن کیا ہے جی اس میں تو بطور سوشل میڈیا ایکٹیوٹیز مجھے اور ہم سب کے لیے ایک یہ پیغام یہ ہے کہ نبی مطلب یہ حدیث ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان یا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان گرنا محفوظ ہوں تو اس میں بڑا ایک پیغام ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطلب پہ ہم دسترازی یا جو دبان کا استعمال لیتا ہے تو یہ ریچولی بھی اسی پہ دین میں رکھنا چاہیے کہ ہم جواب دے ہیں اللہ کے عزور اور ہمیں اس سے آوائید کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو ہرڈنا کرے اور جانے اور جانے ہوں ہم کومنٹس میں اور اس طرح سے جانے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہماری جس طرح سے دیجٹل پروفائل بن رہی ہے نمبر دو بھی یہ ہے کہ نوجوانوں کو جو اس پر موجود ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ موجود ہیں تو دیجٹلی بھی زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں چونکہ پاکستان میں معاشی حضات بہت دورے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہنگامی گورن پر اس کی طرف جو دے کہ سوشل میڈیا کے استعمال ہم اس طرح سے زیادہ سے زیادہ جوانا ہوں انہوں کر سکتے ہیں اور پاکستانی حالات بہتر کر سکتے ہیں ٹھیک بات دیجٹلی بہت شکریہ آپ کا بھی دیکھیں ناظرین اکرام آپ نے پوری گفتبو سنی ایک چیز جو کہ بہت پوزیٹیو ہو سکتی ہے جو فارورڈ ڈوکنگ ہمیں بنا سکتی ہے اور یقینی طور پر اس کو ہم آوائٹی کر سکتے اس کو ہم نے ایک نیگٹیو یوز کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہم اس کی جو ایک پوزیٹری طاقت ہے جو اس کے اندر قوت ہے اس کے استعمال کی بجائے اور اپنی اہندہ نسل کو آگے لے جانے کی بجائے اس کو ایک ایسی سمت پر لے جا رہے ہیں جو تباہی تباہی اس کا سواہ کچھ نہیں ہے حیق پہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں اتنی قوت ہے جو تخلیق کی ستچشموں کو زندہ کر سکتی تازہ کر سکتی ہے جو ہم کو آگے لے جانے کے بارے میں سوچ سکتی ہے اور جو ہمارے لیے نوجوانوں کے لیے ارنی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے ہم یہ تربیت کیسے کریں ہم یہ تعلیم لوگوں کو کیسے دیں یہ وہ سوال ہے جس پر ہم نے گفتو کی ہے میرا خیال میں شاید اس بحث کا کچھ فائدہ پہنچے ہماری سیاست کو بھی ہماری معیشت کو بھی ہماری معاشرت کو بھی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ